اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حل ولا قوة اللہ باللہ العجیل عظیم حتمنا اللہ و نعم الوصیر نعم المولا و نعم النصیر و بہن السعیم وهو خیر معین ولا قبت للمسقین والجنة لل موحدین والنار للعاصین و صل اللہ علیہ رسولہ الكریم حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا اقل قابل محمد سلام علیہ رسولہ سلام علیہ رسولہ و نعم الوصیر و نعم الوصیر و نبیتہی طیلین صاهرین المعتومین المظلومین المنتجدین المنتخدین الميامین بیمام قیت اللہ تل اراغین روح و روح العالمین لسرع مقدم الافتدار و لَا نَزُدَّ اِنَكُ عَلَىٰ اَعَدَ اِذِمْ اَشْمَائِن مِنَ الْاَغَلْ و نعم کی علیہ رسولہ سہلیوں پر بات ہو رہی تھی میں چاہتا ہوں کہ توڑا سا شہدادی کی شہادت کی وجہ اور ان کا مقصد اور شہدادی کی شہادت سے آج تک کیا کچھ حاصل ہو رہا ہے اس پر بات کی جائے تو مختلف نقاط ہیں ابتداء میں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ بہت زیادہ میں اسے مرسب خلال نہیں کر پایا تھا لیکن کچھ چیزیں ساتھ لائیا ہوا ہوں ایان فاطمیہ کے درس کے لئے کیونکہ آج صدوری کراچی آمد ہوئی ہے لیکن میں انکار اس لئے نہیں کر سکا کہ شہدادی کونین کی شہادت کے حوالے سے ذاتی طور پر دل میں خواہش کی کہ ضرور اس پر بات کی جائے اس لئے کہ یہ بہت اہم ہے اور تو تگر آیت اللہ وحید خوراچانی کے اس پیغام کو ملاحظہ فرمائے جو اس بار انہوں نے فاطمیہ کے موقع پر جاری کیا ہے آمدہ پر آیت اللہ وحید خوراچانی کے دو پیغامات آتے ہیں ایک محرم الحرام نے ان کی جس طبو ہوتی ہے وہ حوض علمیہ کا اپنا معمول کا درد چھوڑ کر مجلس کی طرح خطاب فرماتے ہیں اور مقاعد پڑھتے ہیں اور فاطمیہ میں بھی عام طور پر یہ سلسلہ ہوتا ہے تو اس بار انہوں نے سویل پیغام ہے انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے اس میں انہوں نے ایک اجلی شکرا کہا ہے اور جارے کے بسندار سے انہوں نے اپنی لیمٹیشنز میں رہ کر جو وہاں پر ہیں بات کی ہے تو میں بھی بہت زیادہ اسے اوپن تو نہیں کر سکتا لیکن لمحے پکریہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں کہ جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایام فاطمیہ کے موقع پر مجالس برفا نہ کی جائیں یا کم برفا کی جائیں ایام اعضاء میں تو روزی مجالس برفا ہوتی ہیں اور ایام اعضاء میں تو اس قسم کے شبہ فلحال ایسی بات نہیں ہے کہ جو عوام الناس میں ہوتا لیکن انہوں نے نہیں معلوم کن حالات کو ذر کی آگے اور کہا کہ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں اگر تو یہ کہہ رہا ہے ہاں شائر ایمام حسین علیہ السلام کی لوگوں نے پہلے کہا تھا شائر حسینیہ یعنی علم، ثابوت، جلود، مجالس اس کی لوگوں نے پہلے کہا تھا ایک موقع پر کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی اس میں شبہ اور داؤت کرنے کوش کرے کہ پتا نہیں ہے چیز ہے یا نہیں ہے پتا نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے پتا نہیں ہے حضرداری پر اتنا ایکسپنس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں سکاس اس کو کسی سکت سکت سام میں لگا دیا جائے کتنے مرکیوں کھانے بن سکتے تھے اور کتنے مرکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہوں کتنے سکول بن سکتے تھے اتنا پیسہ نیاز سے خرص ہو رہا ہے اور الہ ماشاءاللہ اعتراض آتے ہیں کیونکہ محرم ہے نہیں تو ملکت نہیں جاؤں گا تو وہ انہوں نے پہلے کہا تھا محرم الحرام کے سکلے میں کہ اگر کوئی ازداری کے بارے میں یا شائر ایمام حسین کے بارے میں جردہ برابر بھی ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوئی تو بڑا حجید جملہ کہا اور ایک بار یہ ہے کہ میں کسی جو سے خطابت میں بات کہتا چلا جاؤں لیکن ایک بار ہے مرجع تقلیب جو آیت اللہ حسانی سے تقلیباً برابر کہیں وہ بات کر رہے ہوں تو بہت فرق ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس میں ڈاؤٹ کریٹ کرے گا تو وہ رسول اللہ کی کمر کو شکلتا دے گا یعنی دین اسلام کی اس پر بنیاد ہے اگر اس میں ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا تو آئیت سے آئیت سے آئیت سے آپ کا پورا دین مجھگوب ہوتا چلا جائے گا ایک چیز تو انہوں نے محسوس کیا تھا کہ آئیت سے آئیت سے عوام النات میں رائز ہو رہی ہیں اور یہ کسی پسیم کی ہو سکتا ہے کہ کنفیزن لوگوں میں شریعت ہو جائے تو انہوں نے اس میں کہا تھا اس بار پاتنیہ کے سلسلے میں کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجالس کم برپا کی جائیں تو آپ ہر کس سوجھوں نہ رکھیں اور سوال آدھی اجید جملہ کہا ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا اور وہ شبہ کیریٹ کر رہا ہو یا فرس کیجئے سے کوئی ہم کہتے ہیں یہودیوں کے سادش کی نہیں یہ سادش وغیرہ سکتا ہے تو یہودی کے سادش یا پتا نہیں کسی انہوں نے کہا کہ چاہے وہ ساہد امامہ کیوں نہ ہو لیکن یہ بڑا اہم جملہ بہت اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ اس ڈینجر لیول تک پہنچ چکا ہے جیسے ہم ریڈ ڈون کہتے ہیں یعنی اگر ساہد امامہ بھی کوئی یہ کہہ رہا ہے یعنی ایسی باتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ اگر کوئی ابت کلام کر رہا ہو تو کوئی نہ ہو رہا ہو معاشرے میں بلا وجہ کہتا رہے تو فائدہ نہیں اس کا جب ایسی اللہ وحیدہ خورا سانی اپنے گھر سے خارج کو روک کر مجلس پڑھتے ہوئے ایک بات کو کہہ رہے ہیں مسجد آزم وہ ان کی مسجد میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خینام اس میں کوئی اثر رہے تو کاس چاہے صاحب امامہ کیوں نہ ہو آپ ان کی بات کو ہر کس نہ سنیں بلکہ فاطمیہ کو بھرپور انداز سے منایا جائے ایک معروف جملہ ان کا پہلے بھی شاید آپ نے کسی عالم کی زمانی سنا ہو کہ جب آگاچین کے زمانے میں وہ پریزیڈ мٹм کے ایران تو وہ ملنا چاہتے تھے عیت الوائیة خورا سانی سے خومتحشم لائی کے اور انہوں نے اس وقت کہا کہ مسجد ملاقات نہیں کر سکتا اور جب انہوں نے بہت اسرار کیا فہť ایران پریزیڈ پروس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوا 김� Mushilon کی این piecenik اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملاقات نہیں کر سکتا ایران میں بننے بہت اسرار کیا ایک بات پر اگر تم ایک بات کہہ دو کہ تین جماعتستانی شہداری پونین کی شہادت کے دن ایران میں عام تاتیل ہو گئے سب بیگن سے محلاقات کے لئے تیار ہو اور انہوں نے ان کے کہنے پر یہ اناؤس کیا اور جب کسی انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ عام تاتیل کیا اناؤسمنٹ کا اچنا اہم کیوں سمجھا ہیتے جیسے کہ مثال تو اپر آچو تو ہوتا ہے جب آکرہ جلوس نے کارل جاتے ہیں اور تاتیل ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر حاتنیہ پر یہ جو تاتیل کا اعلان ہے یہ رہے تو میں نے اس کام کے ذریعے ہمیشہ کے لئے ایران میں سیئر کا انشورنس کر دیا ہے اگر آپ نے جیسے پر دلوک دیتے محمد والے محمد کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی اہم بات ہے کہ اگر ایام فاتمیہ کو آپ ہمارے اس مذہب تشریعوں سے نکال دیں تو اس مذہب تشریعوں میں جو روح ہے وہ ختم ہو جائے اور تقریباً اس حدیث قصیٰ کا مطلب دیا ہے جو کئی سالوں سے بھی علماء ممبر سے بیان کر رہے ہیں جو آگے شیرازین اپنی کتاب میں جسے نقل کیا ہے اے رسول آپ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ کرتا لولا علی لما خلقتو علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا وَلَوْلَا فَاطِمَا لَمَا خَلَصْتُكُمَا اور اگر فاطمہ زہرانہ ہوتی تو نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا نہ علی مرسزا کو خلق کرتا اس کا مطلب کیا ہے ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے مقام کو رسول اللہ سے بڑھا دیا شیعت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ رسول اللہ افضل کائنات میں اور پھر امیر مومنین میں تو یہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ اے رسول آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا یعنی کائنات کی خلقت کا مقصد ہدایت ہے وَمَا خَلَصْتُ الْجِنَّةُ وَلَّنِسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَرْنَا ہم نے باقی مخلوقات میں فرق کیا ہے تو پوری جو کائنات ہے وہ اللہ کے نظام میں اس بات پر ہے کہ تکامل تک پہنچے بلندی تک پہنچے حتی جمادات بھی موجودہ خلصفے کے اتبار سے جمادات بھی ایک حرکت جاری ہے ان میں آئسہ آئسہ وہ بڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے نباتات اور اس طریقے سے اہوانات اور اس طریقے سے انسان تو ہے بہت واضح ہے انسان اور جن تو اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ کو پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا جارے کہ لا الہ الا اللہ جو بچا ہے وہ محمد و رسول اللہ کے صدقے میں بچا ہے میں نے خیال میں اس بات کی تو مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے کہ اگر سرکار نہ ہو تو کون ہوتا جو کما حق ہو اس خدا کے پیغام کو پہنچا سکتا تو اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کی خلقت کے مقصد ہی پورا نہ ہوتا اس لئے کہ وہ ہدایت مہوشتی ہی نہیں لوگوں تک یہ بات سوالی میں آگے اور پھر فرمائے اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ سکتا اس لئے کہ اگر علی مرتضان نہ ہو تو نہ محمد و رسول اللہ بچنے والا تھا اور اگر وہ نہ بچتا تو پھر لا الہ الا اللہ جو بچنے والا نہیں تھا تو عمیر المومنین ہم جو کہتے ہیں علی و علی اللہ یہ علی جذباتی نعرہ تو نہیں ہے کلمے میں ہمارے شامل ہے اور ہماری ایمان کا جلد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علی کی بنائے تو کوئی قبول نہ کرے تو کما حقہ ہو سرکار خدی مرتبت کی رویہ نبوت کو بھی قبول نہیں کر سکتا اس لئے ہر مقام پر اسے ساتھ ساتھ رکھا دیا اور اس حدیث میں مجھے تو رکھا اور آگے کام لینا ہے شیعہ سننی مدارک میں یہ حدیث ہے کہ لَنْ يَبْعَسَ اللَّهُ نَبِيًّا اللہ نے کسی نبی کو مبعوث ہی نہیں فرمایا اِلَّا بِنُبُوتِ مُحَمَّدِ وَبِلَایَتِ عَلِيَّ کہ جب تک اس نبی سے عالمِ ارواح میں سرکار ختمی مرتبت کی نبوت اور علی مرتبت کی ولایت کا اخراط نہ لے لیا یعنی حضرت آدم حضرت نوح حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت عبراہیم انہیں اس وقت محوظ نہیں فرمایا جب تک ان سے سرکار کی نبوت کا اور علی کی ولایت کی اخراط نہ لے لیا اس لئے کہ یہ بنیاد ہے اگر یہ نہ ہو تو کائنات میں ہدایت باقی نہیں بچے گئے اور اسی لئے یہ خود الگ توپک ہے اور رہے بات سے بات نکلتی جاتے ہیں مسلم بہت جانا نہیں چاہتا کہ جنہوں نے امیر مومنین کی ولایت کو نہیں مانا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس چلو توہید اور نبوت تو ہے لیکن ولایت نہیں ہے سیچھے ہم بوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اصولے جن کتنے تو کہتے ہیں کہ توہید نبوت قیامت اسے سب مانتے ہیں تو ان کے پاس توہید اور نبوت اور قیامت تو ہے لیکن ان کے پاس مولا علی کی امامت نہیں ہے اس لئے حدیث نے کیا آیا کہ اللہ نے کسی نبی کو مبوس ہی نہیں کیا کہ صادق علی محمد امام جا فرمت حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مولا کی حدیث نے فرمایا کہ ماتکاملتن نبوت نبوتون نبیین حتی اقرر بفضلہا ومحبتہا جب نبی کو مبوس کیا انہیں نبوت عطا فرمائی تو حضور کی نبوت علی کی ولایت کے اخران لیا جب نبی کی نبوت کو کامل فرمایا ماتکاملتن نبوتون نبیین حتی اقرر بفضلہا ومحبتہا کسی نبی کی نبوت کو کامل اس لفتر نہیں کیا جب تک اس نے فاطمہ زہرہ کی محبت اور ان کے فضائل سے اقرار نہ کر دیا یہ کیا مطلب ہے اس بات کا اس بات ہے جرود بے دیکھ محمد و عالم حمد صلی اللہ علیہ و عالم حمد اس بات کا مطلب کیا ہے اس بات کا مطلب اب اس ودی سے کچھ سید آئیے گا اے رسول آپ نہ ہوتے کائنات خلق نہ کرتا کیونکہ ہدایت نہ پہنچتی اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا اس نے کہاں محمد و رسول اللہ بچنے والے ہی نہیں تھا اور اگر فاطمہ زہرہ نہ ہوتی تو اس نے کہ شہدادی کی شہادت اس بات کی زمانت بنیم کے رہتی قیامت تک محمد و رسول اللہ اور علیہ و علیہ اللہ باقی رہے آج یقین فرمائیے گا کہ جتنے دنیا میں انسان عمیر و مونی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں ان میں سے نوے سوشت ہوئے ہیں کہ شہدادی فاطمہ زہرہ کی شہادت یا صدق کے واقعے کو سنتے وقت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں باقی آپ کتنی دلیلیں دے رہیے جب صدق کا واقعہ آ جائے یا شہدادی کی شہادت کا واقعہ آ جائے تو مسائل میں اس کو اپنی مجالس میں ایک جملے کو پڑھ دی چکا ہوں کہ جب عمیر و مونی کی گردن میں رسی ہے اور پا برہنا یہ روایت میں ہے کہ پا برہنا بغیر ابا کے مولا کو مدینہ کی دلیوں میں دلسیتا جا رہا تھا تو اس موقع پر ایک آریس دیں جنہوں نے شہدادی طورین کو قابل دی چا اور سوال کیا کہ یہ واقعین ایسا ہی ہوا تھا تو بی بی نے فرمایا کہ نام استحفرہ اب الحسن ہاں انہوں نے نعوذ باللہ بالمومنین کو حقیب اور بے عزت کرنا چاہا تھا یہ ایسا کیا تھا انہوں نے اور جب یہ ہو رہا تھا کہ یہودی نے دی چا مولا علی کو اور کہا اس قلما پھونڈنے کا کونسا موقع ہے کہ ایسا موقع ہے جنہوں نے جردن میں رکھی تو اس میں جلما کیوں پر اڑھے ہو تو کہا میں جانتا ہوں کہ میں نے اسے کو خیبر میں بھی دیکھا تھا تو یہ پتا ہے کہ ایسا کی شہداد کیا ہے ایک مطلب بتا ہے کہ جسی میں بجی نہیں ہوں اور پھر صبر کر رہا ہوں یہ کوئی صبر تھوڑی ہے یہ تو مجبوری ہے جس کو شہداد کا عالم یہ ہو کہ لا فتا اللہ علی لا سیف اللہ ذل فقار اور وہ خاموش رہ جائے اور ضبط کر لے جبکہ زوجہ پہ دروازہ گر رہا ہو آپ یقین فرمائیے یہ حجت خدا ہی کا دل اور دیگر ہوتا ہے ورنہ تعمل ممکن ہے ممکن نہیں تو جو امیر و مومنین کا اس وقت کا صبر تھا اور جو شہدادی کورنن کی شہدت کی اس بات سے در حقیقت امیر و مومنین کی جو ولایت ہے وہ باقی رہی اور اس ولایت کی اہمیت ہمیں سواج میں آئی اہمیت کے مطلب کیا ہے یعنی علی کی ولایت اتنی اہم ہے کہ فاطمہ زہرہ جیسی ہسیوں میں قربان ہو جائیں اور ہمارے ہیں اگر شہدادی فاطمہ زہرہ قربان ہو جائے مطلب آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے جو بعد روایات کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضور سپروردگار نے عرض سے بلایا تھا تو اس وقت ایک سید یا کچھ موقعوں پر یہ کہ پھل عطا کیا تھا کوئی جو اس بات کا سبب بنا کہ شہدادی کورنن اس دنیا میں ان کا نور آ سکے یعنی یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو ہم جارت وارثہ میں پڑھتے ہیں امام حسین کی لنچہ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاکیزہ اسلاب سے ارہام متحرہ میں منتقل ہوتا رہا منتقل ہوتا رہا حضرت آدم سے وہ نور چلتا رہا اور حضرت عبد المطلب تک پہنچا پھر حدیث میں دو حصوں میں تقریم ہوا ابو طالب اور عبداللہ اور پھر حمیل المومنین اور سرکاری خطی مرتبت لیکن بظاہر اس حدیث سے احسان اجتے ہوتا ہے کہ شہدادی کے سسلے میں کہ ان کی جہارت میں کمکم میں نے تو نہیں پڑھا کہ ان کی جہارت میں وہ شہدادی کی کہ آپ کا نور اسلاب شامعہ کا سرحان متحرہ میں منتقل میں نہیں 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 شہدادی کے ہجاب کا اور ان کے تقدس کا اتنا احترام جاتے کی وجہ نے رکھا کہ بلا فصل خود اس نور کی پرورش فرمائے عرش الہی پر آپ غرض مارے ہیں جو معاملی بات تو نہیں ہوں اور بلا فصل اللہ نے اپنے حبیب کو وہ عطا فرمایا کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مثال جو عطا فرمایا کچھ اس کو آپ دنیا کے ساتھ سے خیاس نہ کریں یعنی واقع کوئی ایسی شہد ہی جنت میں عرش الہی پر کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ اب آپ پسید لے جائیے شہدادی خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس اور پھر شہدادی کا نور جنیا میں آیا گویا پروردگان بھی اتنا احتمام رکھاتا ہے شہدادی کے لیے کہ ایسا محضوب ہے شہدادی کے نور کے فقط چار امین قرار پائے ایک خود رب العزت عرش الہی پر ایک سرکار ختمی مرتبت پھر شہدادی خدیجہ صلی اللہ علیہ خدا مصطفیٰ مرتبت تبھی ولی ہیں ولایت کی عزت فقط خاتمہ ہے خدا بھی ولی ہے محمد بھی ولی ہے علی بھی ولی ہے خدا مصطفیٰ مرتبت تبھی ولی ہیں ولایت کی عزت فقط خاتمہ ہے اور چونکہ وہ بلاقفصل اللہ نے عطا کیا تھا لہذا حضور اپنی بیٹی کا استثمام فرمایا کرتے تھے چونکہ کرتے تھے اور کہتے تھے انہی اچم و رائحة تل جنہ منہ میں فاطمہ جہرہ سے جنہ کی مضبوع کو محسوس کرتا ہوں خدا مصطفیٰ مرتبت تبھی ولی ہیں ولایت کی عزت فقط خاتمہ ہے زمانی کی جنہ میں جانے کہاں ہو محمد کی جنہ فقط خاتمہ ہے اس لیے اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد جن کے لئے اتنا احتمام فرمایا ہو وہ اپنے آپ کو قربان کریں ہمیر مومنین کے لئے آپ کے ساتھ وہ فرما رہے ہیں اور کس عالم میں قربان کریں دیکھیں کچھ باتیں سوچے آئے تھا کہ شہدادی کے گھر کے حوالے سے بھی کہ ان کی گھر میں ان کی تربیت کا جو اثر تھا اور جو ماحول تھا وہ اگر ہو سکتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زیادہ اہم موضوع ہے کہ شہدادی کے شہداد کو تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کیا جائے کہ اس احتمام کے ساتھ کہ شہدادی نے خود امیر المومنین سے کہا تھا باتت وقات رسول کہ اے علی آپ مجھے مدینہ والوں کے گھروں پہ لے جائیں اور امیر المومنین بقائے تک سواری میں بٹھا کر بعض علماء نے بھی لکھا ہے کہ وہ لے جاتے تھے شہدادی کو شہدادی خود کہتی تھے کہ آپ مجھ سے کہیں آپ کو مجھے لے جائیں کیوں ساتھ میں میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہدادی نے میرے بابا شہلال قدیر کا بولا کیا تھا اس حجاب میں شہدادی کو لیں باہر نکلیں امیر المومنین کی ولایت سے سوال کے لیے اور امیر المومنین کی بھی غربت ایسی تھی کہ کیا اس میں اب کہا جا سکتا ہے کہ سوال کرے کہ جب تل باب جب ہو تو یا بنت رسول اللہ کہ وہ سوال کرے تو آپ جواب دیجئے گا میں جواب نہیں دوں گا اس لئے کہ اگر میں نے جواب دیا تو کوئی دروازہ نہیں کھولے گا یعنی امیر المومنین کی کیا غربت ہوگی اور شہدادی کونین نے اس کی غربت کو محسوس کیا ہوگا کہ جب امیر المومنین نے ایک منطقہ خود شہدادی تھی جب انہوں نے جب تل باب کیا تو اس وقت حضرت فرزہ دروازہ کھولنے کے لئے گئی تو کہا کہ نہیں اے فرزہ میں خود جاؤں گی دروازہ کھولنے کے لئے آپ نہ کھولیں میں خود جاؤں گی اور دروازہ جب کھولا تو اس وقت امیر المومنین نے کہا کہ آپ اس وقت جخمی حالت میں آپ کو پہلو سکستہ ہے تو یہ میں نے سطور گزارت کر رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسا مقالمہ گویا ہوا کہ آپ اس وقت جاؤں گی تو آپ نے کیوں خود جہمت فرمائی کہ آپ آ کے دروازہ کھولیں تو کہا اے علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تو فاطمہ زہرہ چاہتی ہے کہ آپ کو سلام کریں میں چاہتی ہوں آپ کو سلام کریں یہاں غربت کا عالم ہوگا اور اس لئے علی نے نے والوں کی زب کے ساتھ کہا فرمایا کہ اے خاتمہ فقط بات یہ نہیں ہے کہ علی کو کوئی سلام نہیں جلتا اب اگر علی صحیح کو سلام کریں تو کوئی سلام کا جواب دینے نہیں دیتا ہے اس سوری غربت کو کہا اپنے شوہر کی خاطر نہیں اپنے شوہر کی خاطر نہیں امام عزت اور حجتِ خدا کی خاطر یہ ہے اندل الممنین کی ولایت اتنی اہم ہے اور بعض احادیث میں لے کر آیا تھا کہ اللہ نے لیتے نام حضرتِ سیدہ کا یہ احتمام رکھا ہے کہ قیامت کے دن آواز آئی جی کہ ہر وہ شخص جس نے کبھی نام فاطمہ زہرہ پر کسی دے لباس کو لبان کیا ہو یا کسی بھوکے کو کھانا چلایا ہو یا نام فاطمہ زہرہ پر کسی انسان یقینی مومن کی مدد کی ہو وہ اس طرف ہو جائے اس کا وہ احترام جس نے حضرتِ سیدہ کے نام پر یہ کام کیا ہو اور اس طرح بھی اللہ اس احتمام کو ظاہر کرے گا یہ دہار و انوار کی روایت ہے کہ جب ان کا کوئی چاہنے والا شہزادی کوئن کا کوئی چاہنے والا بلاخر اگر اسے جہنم کی طرح بھی بھی دیا جائے گا تو شہزادی در جہنم پر تخصیف فرما ہوں گی اور اس طرف صدا دیں گی کہ پروردگار کیا جنہیں وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرا کوئی چاہنے والا جہنم میں نہیں جائے گا تو اس طرف لگائے پروردگار آئی بھی کہ ہاں ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن آج ہم چاہتے تھے کہ آپ کا احترام ماضح ہو اور سب کو پتہ چل سکے کہ یہ جہنم کے تابل اور لائق تھا آپ کی شفاق کی وجہ سے اور پھر شہزادی شفاق فرمائیں گے پروردگار کہیں جب کسی کو کوئی مقام و مرتبہ آتا ہوتا ہے تو یقین اس کی قربانی کو اتنی حقین ہے اس دنیا سے وہ مقام آتا ہوتا ہے میں اپنے پاس لکھ کر لائیا تھا کہ اس وقت کے کچھ کیا حالات تھے اور کیا فیضادی کونین کے در اخدرس پر ہوا تھوڑا سب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اچھا اس میں غور فرمائیے گا بعد انسفادی حسول جو پیغمبر سے جتنا قریب تھا نا اس سے اتنی بسمانی کو نکالا گیا مردوں میں علی سب سے قریب تھے قواتین میں شہدادی سب سے قریب تھے تو اس دنیا پر تک سے زیادہ ضلم اس سے کیا گیا کہ جتنا زیادہ قریب تھا میں نے علی کی غربت پڑھی بات کی آئمہ کے لئے اندلومومین تو دیکھ رہے تھے اس نے غربت کی زب کر رہے تھے سکونی کی روایت ہے کہ آیا چھٹے بام کے پاس آ کر کہا کہ مولا میرے ہم بیٹی پیدا ہوئی ہے امام نے کہا کہ امام سممائی کہا تو نے کیا نام رکھا یہ بیٹی کا کہ سممائی تو آپ آسما میں نے بیٹی جناب فاتمہ رکھا امام نے عجید جلدہ کہا کہ کیونکہ طلب نے بیٹی کا نام فاتمہ رکھا ہے خبردار کو اس کو تماسہ نہ مارنا کریں اس کے لئے نام حضرت سیدہ کری اس طرح خبردار کو موں پر تو تماسہ نہ مارنا کریں اور جو خود سنگیتا ہوا عزید اطاب دن سے البتہ بحروں نوارے کے جلد نمبر انتیس میں لکھا ہوا ہے کہ جلد شہزادی پر ہمہا سا لگا مجھے کہنے جزئے ظاہر ہے کہ یہ مسائب ہیں لیکن جلدی کا تقدم بھی مانے آ جاتا ہے کہ وہ بہت کھل کے بات کی جائے بہت مشکل ہے اتنا ضرور ہے کہ جلد نمبر انتیس میں لکھا ہوا ہے کہ شہزادی کا مکمل ہجاب کا نقاب تھا اس کے اوپر سے یہ گلتاخی کی گئی تھی شہزادی سے شہرے پر مکمل نقاب تھا اور اس کے اوپر سے گلتاخی کی گئی کہ ابھی میں روایت آپ کو سناتا ہوں یہ میں معاورت سے نہیں کہہ رہا تھا یعنی آپ جوں تصور کر لیجئے کہ سکینہ کو شاہ میں غریبہ تماش آباد میں لگا سکینہ کی دادی فاطمہ جینہ کو مدینہ میں پہلے لگا بہتر گھر بہتر گھر بہتر گھر اب کیونکہ ایک عام مجلے سے آزا نہیں ہے کہ میں انداز سے اپنے جذبات کے اعجار کر سکھوں یہ ٹھوڑا سا احجاب بھی معنی آ جاتا ہے اس پر مجھے ٹھوڑا سا زبت کرنا پڑتا ہے لیکن میں کہا تھا ہوں بات پہنچ جائے پوری کم اس کم سکونی کی یہ روایت ہے امام رضا کے حرم کا ایک خادم دا ہے وہ بیان کرتا ہے دیکھیں آئیم علیہ السلام کتنا محسوس کرتے تھے اس درس کو آپ چاہتے سے کسے زندہ رکھا جائے یاد آئیان و ساتنیاں وہ زندہ رکھنا ہم اور آپ سب پر ضروری ہے ہر ایک حد میں جس حد میں ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ زندہ رکھا تو علی و علی اللہ زندہ رہے گا پر ہماریاں تو امام رضا کے حرم کے خادم تھا وہ خادم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہرین سے ایک ظاہر آیا ہوا تھا امام بی جائرن پر اور اس نے اپنے پہر پھیلائے ہوئے تھے ذریع کی طرف تو ملک کے پاس جائے میں نے کہا کہ تو پہر اپنے تمیٹ لیے تجھے احساس نہیں ہے کہ محولہ رضا کی ذریع سامنے اب در حقیقت بات کیتی ہے وہ جو ظاہر آیا ہوا تھا وہ زخمی تھا یا مریض تھا اس نے دیکھ سمیت نہیں سکتا تھا اس نے بے اجدی سے نہیں بیٹھا ہوا تھا مجبوری سے ایسا بیٹھا ہوا تھا یہ عرزی میں کہہ رہا تھا وہ زائر جو خادم تھا وہ فارسی میں کہہ رہا تھا نہ فارسی یہ سمجھ رہا تھا نہ عرزی وہ سمجھ رہا تھا تو طرف کلامی ہو گئی اور جو ظاہر تھا اس نے جب اس نے فیت نہیں سمجھتے تو اس خادم نے اسے سب پر ماد دیا کہ تجھے شرم نہیں آتی مولا رضا کیسا اچھا وہ بہرینی جو ظاہر تھا وہ اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ میں اب خود مولا رضا علیہ السلام سے تری شکایت کروں گا اسے بہت دل پر گزرا ہو گیا نہیں مالو اس نے کیا کچھ کیا ہوگا کہ خادم بیان کرتا ہے کہ میں نے رات میں گشا کہ مولا رضا علیہ السلام میرے خواب پر نشیر لائے اور مجھ سے کہا کہ کل اس ظاہر سے تری شر ملاقات ہوگی اور اس سے جاتے معافی ماننا اور کہنا کہ تجھے مولا رضا نے حکم دیا تھا تو انجھے ظاہر کا احترام اتنا ہے کہ اس سے جاتے تو معافی ماننا وہ جو خادم تھا وہ بھی صاف دل کا تھا ظاہر اسے پتہ چل گیا کہ وجہ کیا تھی کہ وہ مریض تھا اس لئے پیر کھلا کے بیٹا ہوا تھا آج میں دن ملاقات تھی تو اس بہرینی کے پاس پہنچا کہا کہ میں شرمن داؤں مولا رضا نے مجھے حکم دیا تو اس سے معافی ماننا اس سے کہا میں نے بھی مجھے معاف کیا میرے دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی تو اس وقت کبھی غصہ آ جاتا انسان تو جیسے یہ بات ہوئی تو بہرینی جو ظاہر ہے وہ بہت بلند دواس پہ رونے لگا بہت رونے لگا تو اس خادم نے کہا کہ یہ تو مولا رضا نے ارشاہ شرمن بخش آئے تو مجھے کہ میں شخص سے معافی مانگوں تو روک ہو رہا ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ مولا رضا نے اپنے ایک ظاہر کا اتنا احترام رکھا کہ اسے کسی نے تماشا معافی تو مولا نے بظاہر نہیں کیا تو اگر مولا کی ماں فاطمہ جہلا گئے کیوں تک بارکہ یہ سوچنا بھی سخت ہے سوچنا بھی سخت ہے اور جتنا میں تاریخ کو پڑھ پایا ہوں اور اس کی ترکیب دے پایا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک مردبہ نہیں دو مردبہ یہ کام ہوا ایک مردبہ جب بیدی شدر کے لئے تشیب لے گئیں اور ایک غاست میں کم اصکم اس تحریر لکھ کر دے دی اور جب بیدی وار واپس آئیں تو ایک دوسرا ظالم آیا جو اس سے بھی زیادہ شکی تھا اور اس نے اس تحریر کو لیا اور چاہت کر دیا اور چاہت کرنے کے بعد شہزادی کے ساتھ یہ ضرورت اور غصہ سے کی ایک بار یہ ہے ایک بار جب گھر پر یہ سارے لئین آئے ہیں یہ سارے لئین گھر پر آئے تو کیا ہوا تھا بہت انوار جل نمبر 53 فقالت وحیہ باقیہ یہ حدیث ہے ساتھ ستر قطع تھی جس میں مختلف آئین آئینمہ سے مختلف مطائد ہیں شہزادی نے کہا فقالت وحیہ باقیہ شہزادی بہت گریہ فرمارہی تھی اب یہ درمازے تھی باہر سے اب یہ بھی گریہ فرمارہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہم اِلَئِكَ نَشْتُ قَخْضَ نَبِيَكَ اگر میں اس بات پر شکوا کرتی ہوں کہ کہ انا نبی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے وَإِرْتِدَادِ اُمَّتِهِ عَلَيْنَا امت ہم سے مرسر ہو گئے اس نے مو مول لیا امت نے اسے مو مول لیا وَمَنْعَهُمْ اِيَّانَ حَقَّنَ اللَّهِ جَعْتَهُ لَنَا اور جو تُو نے ہمارا حق قرآن میں لکھا تھا سی کتاب اکل منزل جو قرآن میں تُو نے حق لکھا تھا وہ امت نے کہا امت نے ہم نے نہیں دیا بی بی شکوا کر رہی ان سے لئین نے کہا جو اے ان کی یا فاتما ہوں مو قاتل نسا وقت لکھتے ہی جملا آپ کبھی جیسے شخصی کو جھڑا سے کہتے ہیں کیوں ہو جاؤ اور سوالی باتیں کر اس کا طرزمہ کیا ہے اس نے بی بی شکوا کر رہی ان سے اس دروازے بی بی شکوا کر رہی ان سے کہ اور دوالی باتیں کرنا بند سکتے ہیں تو پھر جھڑکا بھی دیکھو اللہ تمہارے گھر میں نبوت بھی دے اور خلافت بھی دے نیسا نہیں ہونے دوں وہ آخر در چھتنا رو کی خشب الباہ اور شہزادی کے در پر لکھنیا جبا ہونا شروع ہونے دیں اس وقت امید و مومین گھر میں موجود تھے جبیں آئے ہیں امید و مومین گھر میں موجود تھے تو امید و مومین خود تشریب نہیں لے گئے اور شہزادی کوننن تشریب لے گئیں بداہر وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے اچھا یہ ہے سوپی سے رہتا ہی ہوا ہے کہ شہزادی کوننن خود تشریب لے گئے امید و مومین کو گویا محفوظ رکھا ایسا محفوظ ہوتا ہے کہ کیونکہ وسیعت رسول کے مطابق علی تلوار نہیں نکالنے ہی جانتے تھے کیونکہ اگر علی تلوار نکالنے اسلام ختم ہو جائے گا پورا اس وقت اتنا فتنہ و فساد ہوگا کہ اصل اسلام ختم ہو جائے گا شہزاد علی زبز کر رہے تھے اور عزت بہت سختا علی تلوار نہیں نکال رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ اس وقت اگر علی نے تلوار نکال لی تب بھی ہمارا مقصد پورا ہے کیونکہ اس لئے تو اتنا فتنہ فساد ہوگا مدینہ میں کہ کوئی خیر مسلم یا سوتے گا بھی نہیں کہ میں مسلمان ہوں اسلام ختم ہو جائے تھا اگر علی نے تلوار نہیں نکالی اور علی آئیں خود دروازے پر تو ہم دروازے کو گرا دیں گے اور حملہ کریں گے جہزادی قرآن پر ہوا اور علی زخمی ہو جائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ اس پورے بلوے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو مومن کو شہید کر دیتے تو نبوت اس کے بعد امامت کا مطلع ختم ہو جاتا ہے تو علی جائیں اور تلوار نکالیں تب بھی اسلام نہیں بچتا اور گھر تمہارے میں چاہتے جانا چاہ رہا ہوں اور تلوار نہ نکالیں تب بھی ہم ان مومن کی شہادت کا انکان ہے کہلی صحیح ہو جائیں تو علی کو نہیں کہتا فاطمہ زرہ خود تشریف لے جائیں کہ تیامت تک کہ یہ نسل امامت فاطمہ زہرہ کا احسان ہے بی بی خود تشریف لے جائیں کہ میں بھی قربانی دوں گے اچھا بی بی نے کہا بھی کہ کیا تم یہ اس جرد پہ آگ لگا دو گے جس میں بنتے رسول اور حسنین رہتے ہیں تو اس لہیمیت میں لہیم نے کہا وَأِنْ اَجَنْ رَحْتے ہوں اور تب بھی آگ لگا دوں گا علی کو باہر نکالو وہ کیوں آئے ہیں وہ کہہ رہت ہے علی کو باہر کیوں نکالو کہ ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں علی سے بیعت کیوں لینا چاہتے ہیں مدینہ میں کتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی فقط مخصوص افراد سے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی علی کے ساتھ سی ساتھ لوگ کے بس کہ جب تک علی بیعت نہ کریں اس وقت تک ہماری حکومت مذہبی طور پر اس کی بنیاد ہی کھوک لی ہے بالکل جب تک علی بیعت نہ کریں تو ضروری ہے کہ اگر ہم اس نے آپ کو جسٹفائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ علی بیعت کریں اور ہم نے مومن بیعت نہیں فرما رہے ہیں لہٰذا وہ آئے ہیں تاکہ علی کو باہد نکالو بردام دروازہ جلا دیں گے واقعہ یوں ہے پورا تل میں اچھا جب ہم دروازہ جلا دیں گے سیدادی نے کہا کہ کیا اس صورت میں بھی کہاں کہ ہاں اس صورت میں بھی کہ جب حسنین بھی ہو اندر واقعہ دل نار کی خشب الباب وَإِذْخَالِ قُنْفُضْ يَدَهُ قُنْفُضْ اسی لئین کا غلام ہے جب یہ پورا واقعہ ہوا تھا اس میں نے بزرگ علماء سے یوں سنا ہے کہ اس لئین نے قُنْفُضْ سے کورا لیا تھا اور سیدادی وہ میں ان کو مارا دیا تھا اِذْخَالِ قُنْفُضْ يَدَهُ قُنْفُضْ میں اپنا ہاتھ داخل کیا قُنْفُضْ میں وہ دروازے کے اندر لکریاں جمع ہو رہی ہیں اور ایسا محصول ہوتا ہے کہ جیسے گویا آگ آئسے آئسے لگنے لگی ہیں اور سیدادی بلکل در کے تیسے ہیں کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ایک زوجہ کی قربانی نہیں ہے شوہر کے لئے یہ فاطمہ زہرہ کی قربانی ہے علی کی حمامت اور بنایت کے لئے کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی قُنْفُضْ میں ہاتھ اندر بڑھایا اتخالِ قُنْفُضْ یَدَعُوا یَرُومُ فَتْحَلْبَابَ دروازے کو ڈھکا دینا چروع کیا وَذَرْبِ فُلَانِنَبْ تَعْمِلِتَا مَنْ يَهِلَحِينَ لَهَا بِسْفَوْتْ عَلَا عَرْزُدِحَا یہ میں اس لئے قوڑوں میں کبھی ایسا لگتا ہے کبھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے مثل مولانا نے جو جی خطابت میں دو چار جملے کہہ دیئے مسائد کے میں یہ بالکل بحال انوان سے پڑھ رہا ہوں وَذَرْبِ فُلَانِنْ لَحَا بِسْفَوْتْ عَلَى عَضُدِحَوْتْ کہتے ہیں تازیانے کو عزود کہتے ہیں بانگو کو اس لئے میں بانگوئے آزمہ زہدہ سے تازیانہ مارا اس پرے مندر کو سو سکتے ہیں چاہیے پیوز مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں بیوزی کے مسائد پر زیادہ روئی علی کے صبر پر جاتا ہے کہ علی سامنے ہو اور کوئی باتے میں زہرہ میں تازیانہ مار دے کتنا زخ ہوگا مولانا کتنا زخ ہوگا کتنا زخ ہوگا مولانا کیا مولانا کیا وَإِتْخَالِ قُلْفُزِيَدَهُ قُلْفُزَمْدَحَاتَا کے بڑھایا برواد قدقہ دیا بِشَوْرْ عَلَى عَزُودِهَا بَازُو پر تازیانہ مارا کُوْزَتْ عَزِيَادَ حَتَّمْ تَارَقَدُلُّ جِلْ أَسْوَدْ یہاں تک کہ بازو بند ہوتا ہے نا جو بازو کا مثل پہنا جائے تو یہاں اس روایت میں ہے کہ دویا بازو بند کی طرح ایک پورا نشان شہدادی کے بازو پر ان کی شہدت تک باقی رہ گیا یعنی تابعانہ اتنا سخت تھا کہ بھی بھی جب تچتتر دن یا پچام میتن تک زندہ رہی یہ تابعانے کا نشان بازو پر باقی تھا وہاں وہاں سوچ رہے ہیں آگ بھی لگ رہی ہے اور اس لپس میں ہاتھ اندر بڑھائے ہوا ہے کسی نے مولا امیر مومین سے پوچھا تھا دوسری خلافت کے زمانے میں حریف کا وظیفہ تھوڑا 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 کم کیا گیا تھا کنفوس کا وظیفہ باقی تھا کسی نے مولا سے پوچھا ہے مولا کنفوس کا وظیفہ کیوں باقی ہے کسی نے ایک تابعانے کا انام تھا جو پاس ہوئے فاتمہ زہرہ میں مارا گیا تھا تابعانے بھی لگیا اب کیا ہوا نہیں یہ مسائب ہمیں ختم جھوڑی ہیں ہمیں ہمیں نہ بی بی کے شریف غاہل پتا ہے نہ اب ان کے شریف مسائب کو دل کر سکتے ہیں ہم اس مورا جئے کہ کول بھی بڑے سے بڑا ہو کول انسان ہو انبیاء تک افسی معرفت تو حاصل تو بھی کر سکتے ہیں جو تو ہمیں ان کے فضائق کی معرفت کما حقو تو نہیں ہو سکتے ہیں ان کے مسائب بھی دریچتے ہیں یہ تو کچھ وہ چیزیں جو ہم تک سامنے ہیں وَرَسْلِلْبَابْ بِرِجْلِهِ نیجل کہتے ہیں پیر کو نیجل کہتے ہیں ڈھکا دینا دروازے کو پیر سے کسی نے ڈھکا دیا حَسْتَ اَصَحَبَ بَسْنَا یہاں تک کہ وہ دروازہ شہدادی کسی کا میں اتھر پر گرا ایرانی بذل علماء یہ پڑھتے ہیں یہ پورا بار کر سنا رہا ہوں اب ایرانی ساتھ میں ہاتھیں نہ پڑھا جائے تو کب پڑھا جائے گا ایرانی بذل علماء پڑھتے ہیں کب پڑھتے ہیں کہ اس دروازے پر نیجل یعنی سیر جائے تھی دروازہ جنہ دروازہ جنہ دروازہ جنہ پر کیا ہوا وَيَّا حَامِلَةُن بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ اَشْبُرْ محسن سے کہلاتی ہے حَامِلَاتی ہے چھے مَاحُولِ جن نمبر تریکپن صفحہ نمبر اُنیج محسن سے مَاحُولِ مَاحُولِ اب بی بی پر دروازہ جرا ہوا ہے حضرت محسن علیہ السلام سے شہزادی حاملہ تھی یہ روایت کا جملہ ہے اب اس سلسلے میں لئی ہے یہ ایک اور کتاب سے جنہ پڑھ رہا ہوں گویا تاہیانہ بھی لگ گیا دروازہ گر گیا تو یہ خود لئی نہیں یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ بیندر رسول پر دروازہ جرا ہوا ہے تو ایک لمحے کے لئے مجھے رسول زادی پر رحم آیا ہے کہ لئی بی حاملہ بھی تھی کہا کہ آنہ بھی لگا ہے اوپر دروازہ بھی جرا ہے محسن کی شہادت ایک لمحے کے لئے رسول زادی پر فہم آیا تو یہ نگلہ جملہ اس لئی نے کہا کہ بوم سے عزیم اس پر غالب آیا ہے یہ خود اس بات کی قدیب ہے یہ فاطمہ بیرہ کی شہادت ہے ابھی علیہ السلام یہ علیہ السلام وَحُجُومِ فُلَانِ اچھا حُجُوم حملہ ہوا اور بیلی پر دروازہ جرا ہوا ہے اور حملہ ہوا قُنْفُس حملہ کیا ہے وَصَفْقِهِ خَدَّهَا اللہ ہوا اکبر اس موقع پر پھر چہرے اتھر پر مستاخی کی گئی سماسہ مارا گیا حَتَّهَا 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 اب بیلی پر دروازہ جرا ہوا ہے بیلی پر دروازہ جرا ہوا ہے حَتَّهَا 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 وہ جو پوری چادر تھی وہ جو پوری مکمل چادر تھی اس کے تہل بیلی نے اپنے بالوں کو پریشان کی جائے وَحِيَا تَجْهَا اور حاتمہ فقط روئی نہیں بولان دعوال کے بی بی میں بکا کرنا شروع وَتَقُول اور کہا وَا عَبَطَعَا اے میرے بابا وَا رَسُولَ اللَّهُ اے اللہ کے رسول ابنتو کی ساتھ مات تو قذب اتنے مصائد میں جب تازیانہ بھی ہے جب درازہ بھی جرا ہے محسین کی شہادت ہے بی بی نے پہلے جمعہ ان میں سے کچھ نہیں کہا کہا اے بابا ابنتو کی تُقذب تیرے باب تیری بیٹی کو جھٹلا دیا گیا جھوٹا دیا گیا اس کے کبھی جب آپ محس کرتا ہوں کہ شاید یہ دینی کے لئے دلوں سب سے بڑا دکھ ہوگا اتنے مصائد میں بھی پہلے یاد چیز بات ہو کہ آپ کی بیٹی کو جھٹلایا گیا بھرے دربار میں وَتُوذُ رَبْ اور مارا گیا وَيُخْتَلْ جَنِيمَمْ تِي بَتْرِحَا اور میرے سکم میں جو جنیم یعنی محسن اسے صحیح کر دیا گیا اب اتنا ہو گیا بی بی نے پہلے پر یاد بلند تھی اور اس کے بعد بدعا کی در دویا ہاتھ بلند تھی اب جب اتنا ہو چکا وَخُرُوجِ اَمِيرِ الْمُومِنِينَ مِنْتَا خِرِدَّارِ اب علی اپنے دھر سے باہل کرتی اس کے جب اب جو کچھ ہو چکا اس کے بعد علی آئے اس لئے اب یہ امکان نہیں چاہتے وہ علی پر بھی حملہ کریں تو گویا یہ سب کچھ شہادت یا عشاری قربانی میں پیش کی اَمِيرِ الْمُومِنِينَ کو محسوس رکھا اب عزیز وَخُرُوجِ اَمِيرِ الْمُومِنِينَ مِنْتَا خِرِدَّارِ دھر کے اندر سے مُحْمَرَلْ آئیں لیکن علی کی آنکھیں سُرخ ہو دیتی اَمِيرِ الْمُومِنِينَ اور آئے اور بیدی سے پہلے آکے کہا فَوَلَّهِيَ حَاتِمَاتِ خدا کی قسم اے حَاتِمَاتِ لَعِنْ فَعَلْتِ ذَالِقِ اگر اس وقت آپ نے بدعا تھی لَا اَتْقَوْلَّا عَلَى الْأَرْضْ مَيَسْحَدُ عَنَّ مُحَمَّدَا خَسُولُ اللَّهِ تو اس پورے روئے زمین پر آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں بتے گا اتنے ہمیں مولا خُلزب کر رہے تھے لیکن شہدادی کو کتنا سمر ادا کیا ہوں باگے بھی اے بنتِ رسول آپ بدعا نہ کریں اس لئے کہ اگر آپ سے بدعا کر دیں تو کوئی نامِ رسول لینے والا نہیں بتے گا اور خالی نامِ رسول لینے والا نہیں وَلَا مُوسَى نَا مُوسَى بَتْنگِ وَلَا عِيْسَى وَلَا عِبْرَاهِيمِ وَلَا نُوح وَلَا آدَم کوئی باقی نہیں بتے گا وَلَا دَعْبَتًا تَمْسِعَ عَلَى الْأَرْضِ نہ زمین پر تننے والا کوئی بتے گا وَلَا تَائِرَنْ فِالسَّمَانَ آسمان پر گورنے والا بتے گا اس کے بعد مولا علی نے کہا لَقَ الْوَيْلْ مِنْ جَوْمْ نے کہا تا آج کے بعد پیرے لیے ہمیشہ کی تباہی اور بربادی ہے اُخْرُجْ قَبْلَانَ اَشْفُرَا سَئِنْسِ اب یہاں سے چلا جا اس سے پہلے کہ اب تلوحات نکال دیں کونی جملہ میں وہوں کیا بتانا چاہ رہے ہیں یعنی اب ضبط کا وہ عالم ہے کہ کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اب تلوحات نکال دوں اب چلا جا اور جو عمیر مومین نے اس غیض و غضب کے حال میں کہا کہ اب میں تلوحات نکالوں گا اب چلا جا اور یہ حجم واپس پلٹا جیسے تھوڑا سا واپس پلٹا سَاحَ أَمِيرُ الْمُومِنِنْ بِسِزَّةَ مولا عمیر مومین نے فِزَّةَ کو پُلَایا اور کہا یا فِزَّةَ مَوْلَا تُقِي فَقْبَلِ مِنْهَا مَا تَقْمَلَهُنْنِسَةَ ذرا اپنی شہزادی کے پاس جانا خود کی بھی جائے اپنی شہزادی کے پاس جانا لیکن محسن کی جہادت ہو گئی ہے ایسے موقع پر ایک خاتول کو دوسری خاتول کی مدد کی ضرورت ہو مولا عطان صبح فَقْبَلِ مِنْهَا مِنْهَا تَقْبَلِ مَا تَقْبَلُونَ لِسَةَ اس موقع پر ایک خاتول دوسری خاتول کی مدد کے ضرورت مند وفرین حالا آپ تقریب لے جائے گا یہ پورا واقعہ ہو چکا وہ علی کی تلوار اور عثمہ کے تلوار نہ نکال لے در کر چلے گئے لیکن کچھ دیر بعد واپس آئے کیونکہ ابھی مقصد پورا نہیں ہوتا ابھی علی کی بیجر کیا ہوئی ہے لہذا اب واپس آئے اور اب علی کی جردن میں رسی بھاندھی ہے اور مولا کو لے کر چلے دروار کی طرح حتیٰ عثمہ بھی دیکھے سنیے گا کہہ جاتی کے مسائد ہیں اس نے پڑھا تھا کہ پورا واقعہ آپ کے لئے میں اچھی طرح سے میں خود رہے تھا اب امیر مومنی کو دربار پہ لے کر گئے دربار میں علی سے کہا جا رہا تھا بیت کریں اور علی کی جردن سے کری تلوار رکھتی ہوئی تھی کہ اگر بیت نہ کریں گے چواب کسر انتر سے جدا کر دیں گے اور پھر شہزار کی کوئنا ہے لے چھے اپنی سیچے نہیں تھی اتنے مسائد نہیں دی فوراں عدد افیزار سوال کیا کہ علی کو یہ پھر لے کر گئے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ علی سے بیت نہیں اس وقت پھر شہزار کی کوئنا نے کہا کہ اگر علی کو نہ چھوڑا تو ایک واحد راستہ ہے کہ پھر میں تمہارے لئے بجوا کروں اور مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگیں مسجد کی دیواریں غزر حضرت سیدہ سے بلند ہونے لگیں اور اس وقت جو عالم یہ تھا کہ دیوار بلند ہو رہی تھی تو وہ خوف کا عالم تھا کہ فوراں حمیل الممین کو چھوڑ دیا گیا اور مولا نے فوراں سلمان کو پہلے بھیجا اور سلمان سے جا کے کہا کہ سلمان نے جا کے کہا کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے چھوڑ دیا گیا ہے یہ اس واقعے کی مختصر کی تفقیل تھی اور بھی کتابوں میں تفقیلات ہیں پھر کبھی حیات رہی اور توفیق ہوئی تو میں اس سے گزارش کروں گا یہ پورا واقعہ اس طرح سے ہوا جب یہ واقعہ ہو چکا اب کچھ لمحات ہیں میرے پاس اور میں اسی بات کو آ کے جائرے ہستے ہوئے جب یہ واقعہ ہو چکا اس کے بعد یہ معافی مانگنے کے لئے آئے تھے کچھ دنوں بعد اچھا اہل بیش اتنے کریم ہیں بہت اتنے کریم کہتے ہیں کچھ اتنے پڑے سے بنا گناہ دار اور تم معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تم معافی مانگنے کے لئے آئے تو بالکل سہزادی نے یہ معافی نہیں کیا سوال ہے یہ بات میں معافی مانگنے کے لئے آئے پہلے سہزادی نے کہا کہ ہم میں ان سے نہیں ملنا چاہتی علی کے پاس گئے اور علی کے پاس جا کر کہا کہ ہم آپ سے گھر آنا چاہتے ہیں اور علی رحمت اللہ علمین کے وسیع ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاتھی تے آگا موزن کراٹی نے ایک جملہ کہا تھا کہا تھا کہ اگر کوئی علی کے مسائد سمجھنا چاہتا ہے نا تو اس بات پر سمجھے کہ حضرت حفظہ کو جس نے خرید کیا تھا وہ حبشی غلام وہ بات میں بظاہر ہی صحیح فتح مکہ کے بعد اس نے شرمہ پڑھ لیا تھا فتح مکہ کے بعد حضرت حفظہ نے سب سے معاف کر دیا تھا سب سے معاف کر دیا تو رسول اللہ نے اگر کی غلام سے بھی کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے پھر جن جی سزا تو نہیں اس وقت لیکن تو مدینہ میں نہ رہنا میرے سامنے سے چلا جا کہ جب میں تجھے دیتا ہوں تو مجھے اپنے درچہ حضرت حفظہ کی شہادت یادہ کی مدینہ سے بات کلا جا یہ علی کی مذنوئیت ہے کہ سالہ سال سکت اپنے زولہ کے قاتل کو دیکھتے رہے حتیٰ اسلام سے قاتل مشورے دیکھتے رہے اسلام سے قاتل صبر علی یہ واقعاً صبر علی وہ آئے پردے کی پیچھے تھے پردے کی پیچھے انہوں نے کہا کہ سلام کیا بی بی نے سلام کے جواب نہیں دیا بی بی نے سلام کے جواب نہیں دیا یہ اس بات کا اعلان صاحب جو مجھے سلام کر رہے ہیں سلام کے جواب دےنا مسلمان تو stårdat ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے سألتو الثولان و خلان اب عمدہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے خلاں اور خلاں کے بارے میں سوال کیا چوتے امام سے کہ وہ ایمان کے ساتھ تھے مسلمان سے منافع سے کیا تھے خلاں خلاں کا مدلت کیا ہے اول و دوم میں نے سوال کیا مولا نے جواب دیا کہ مَا تَوَ اللَّهِ کَافِرَيْن مُشْرِكَيْن بِاللَّهِ الْحَلِيْهِ الْعَوْدِين خدا کی قسمی انہوں نے شرک اور کفر کرتے ہوئے دنیا پر جائے اور ایک حدیث معاقیوں فرمائے کہ وَمَن شَكْفِرِهِ مَا فَقَدْ کَفَرِ جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے انہوں نے سلام سے بیبی نے سلام کے جواب نہیں دیا انہوں نے کہا کہ ہم آتے مَا فی کے طلبگار ہیں جو کچھ ہوا بیبی کیوں نہیں مات پر کچھ اس لئے کہ بیبی جانتی ہیں یہ جو مَا فی ماننے کے لئے آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں کہ ہم واقع نہیں یہ اس بات کے احساس کے ساتھ ہے کہ ہم سے جرم ہوا ہے نہیں یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تاریخ میں اگر یہ لکھا گیا کہ ہم وہ تھے جنہوں نے فاطرمائے زہرہ کا در جلایا تھا اور ہم وہ تھے جنہوں نے انتے دروازہ گرایا تھا تو تاریخ میں شوائے ذلت کیا کوئی نہیں ہوگا جو ہدایت تک پہنچے گا وہ لانت ہی کرے گا اس کے چانتے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملہ دھول جائے کہ چھوٹ ہے وہ جذبات میں ہو گیا اب معافی مانگنے کے لئے آئے ہیں کیسے ہوتا ہے نا واقعہ خود کرواتے ہیں آج کیا سیاست میں کیا ہوتا ہے خود واقعہ کرواتے ہیں بعد میں کوئی مضمت کرتے ہیں تو انہوں نے واقعہ خود کیا اس کے بعد آتے کہیں معافی مانگنے کے لئے آئے شہدادی نے جروازے کے لئے ہیں کیوں اگر جن سے معافی مانگنے ہوتے تو صدق واپس کرتے یا نہ کرتے اور اس سے بڑھ کر خلافت واپس کرتے یا نہ کرتے خود صدق کرتے ہیں معاملہ یہی ہے نا جب ابن ابی العدید محتضلی جو اہل سنت شارہ نحجل گلازہ ہیں انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ جب فاطمہ زہرہ دربار خلافت میں جن کی صدق مانگنے کے لئے تو ان کا حق تھا یا نہیں تھا کہتے ہیں میرے استاد نے کہا کہ حق تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ حق دیا کیوں نہیں تو میرے استاد نے کہا کہ اگر وہ حق دے دیا جاتا فاطمہ زہرہ دربار خلافت وہاں رکھتی نہیں وہاں کی خلافت کا فوال کرتے تو خلافت کو ایک ضریعہ تھا امیر مومن کی خلافت کے اس بات کو پیش کرنے کے لئے اور ہمارے بیدی نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم معافی مانگنے چاہتے ہیں تو اگر واقع احساس جرم کے ساتھ ہیں تو آؤ خلافت واپس کرو نہیں صدق واپس کرو نہیں بیدی نے ایک جملہ کہا یہ تاریخ سے پڑھا ہوں بی بی نے جملہ کہا کہا کہ میں کیا تم نے میرے بابا سے یہ سنا ہے فاطمہ تو بردہ تم نہیں دی فمن آزاہا فقط آزا لی فاطمہ میرا چکڑا ہے جیسے فاطمہ پوزیت پہنچا ہے جیسے مجھے حضیت پہنچا ہے ہے تم نے سنا ہے کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ میں خدا کو دواہ بنا کر کہتے ہیں تو دونوں نے مجھے یہ پہنچا ہے اور میں ہر نماز کے بعد تمہارے لئے بددعا کروں گی یہ بی بی کا جملہ ہے کتنی سخت بات ہوگی اس نے ذرا برابر دی تو جاتی بات ہوگی جب بی بی کہتے ہیں میں بی بی یہ جانتی ہیں کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگ گمراہ رہیں گے کہ پتہ نہیں علی حق پرسے ہیں کہ کون حق پرسا اگر یہ نہ ہوتے تو آج گمراہی جو مجود نہ ہوتا آج راہی جو ممین کو خلافت مل جاتی تو اور کر رہے یہ واقعہ ہوا مجینے والے بات میں آتے ہیں اب وہ کچھ مصائر ہیں جو آپ کے سنے ہوئے ہیں میں اس طرح بہت زیادہ جانا نہیں چاہ رہا تھا میں چاہ رہا تھا یہ واقعہ اصل میں آ جائے مجینے والے آئے اور کہا کہ اے علی آپ اپنی زوجہ سے جائیں کہ وہ یہ دن میں رویا کریں یہ رات میں رویا کریں حیزادی نے کہا اللہ اللہ اکھتو لیلن والا نہار نہ میں دن میں اپنے جریہ روک کرتی ہوں نہ رات میں روک کرتی دن میں مدینہ سے باپ جاتی جریہ کروں گی رات میں مدینہ میں رہتی جریہ کروں گی وہ سکل جریہ فرمایا اور اگر اسے سمجھ پائیں آپ تو در حقیقت یہ رسول اللہ کی وفات سے بڑھ کر علی کے حق کو سینگانے پر اس پر جریہ ہو رہا تجارہ ہیں ٹھیک ہے ہاں البتہ وہ جو کلام کرتی تھی وہ اپنے بابا سے ہی کرتی تھی سببت علیہ مسائم لہو انہاہ سببت علیہ جہاں میں سرنا لیاں لیا فاتمہ پر اسی مسئیبتی آئیں اگر روز روشن پر آتی تاریخ راکھوں میں بدل جاتے ایک ایک اور نفتہ چھوٹا سببہ بہت اہم میں اسی تسلسل میں ابھی تک اب لو مومنین تلوار نہیں نکالی پورا واقعہ آپ نے سمجھ پرمایا ابھی تک باقید تلوار نہیں نکالی ایک موقع پر تلوار نکالی بہت ساجب ہوتا ہے کہ جب شہدادی پر حملہ ہو رہا تھا تلوار نہیں نکالی موضم کی شہادت ہوگی تلوار نہیں نکالی گرگل جائے تلوار نہیں نکالی جب یہ بعد میں آئے نقصے طبر کرنا چاہتے نعوذر اللہ میں جالے شہدادی اس طبر کو کھوڑنا چاہتے تاکہ تشریف جنادہ پھر کر سکے اب سمجھائے شہدادی کی یہ وسیعت کیوں تھی شہدادی نے وسیعت کیوں کی تھی کہ میرے جنازے کو رات کی طریقی میں اٹھانا اور دفن کر دینا اس لیے دیکھیں یہ آج کی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کو تلخی ہو جائے ماں بھی ماننے جائے ماں بھی نہ کرے وہ تو آخر میں ایک چیز رہتی ہے کہ سرکر مسلم جنازے میں چلے جاؤ کہ جنازے میں آ جائے تھے تو بہت انکان تھا اس بات کا جب شہدادی کا جنازہ اگر عام طریقے سے اٹھتا تو یہ جنازے میں آتے اور اپنے جنیے کا اظہار کرتے اور اپنے اوزم کا اظہار کرتے مناسکت کے ساتھ اور یہ کہتے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط سہلی کا مسلم نتیجہ تھا اس وقت ہم سے خطا ہو گئے ہم ہم ہاں بھی مانے کہ ہزاری اس راستے کو بند کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی راستہ باقی نہ کوئی سیود باقی نہ بلتے لہذا کہا میرے جنازے اچھے انہیں کیا ضرور تھی کہیں کہ ہم جنازے کو پھر سے نکالیں کہ تشریف جنازے کریں گے یہ کیوں سے طرف رہتے ہیں اس کے لئے کہ جہزادی کی محبت کی خاصتے دین ہیں وجہ وہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ آخری موقع جو ہمارے پاس تھا کہ تشریف جنازے میں شریف ہو جائیں بل سے رسول اللہ اپنی وسیعت کے لئے وہ جنازے بند کر دیا اب تو یہ قیامت تک لکھا جائے کہ حملہ بھی کیا معافی مانگنے جائے تو معاف بھی نہیں کیا اور جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکے اور علی فاطمہ زہرہ کی اس وصیت پر مکمل ایسے عمل کروانا چاہتے تھے کہ اب جب یہ امیر مومنی نے مجازی قبریں بنائیں تھی سالیس قبریں جنازل بقی میں تاکہ قبر کا نشان بھی واضح نہ ہوتے اور یہ آئے اور انہیں کہا کہ ہم ہر قبر کو کھولیں گے اور بنت رسول کے جنازے کو پھر نکالیں گے اور تشریف جنازہ کریں گے علی تلوار نکال سے باہر آئے اور اس پر روایت میں ملتا ہے کہ زرد کرکا پہنا ہوا تھا زرد کرکا امیر مومنی اس وقت پہنٹے تھے کہ جد شدید جن کا علم ہوتا تھا یہ گویا اظہار سا اس بات کیا اپنی ذلفقار کو لکر آئے نیام سے باہر بھی ذلفقار اور مولا امیر مومنی چالیس میں سے ایک قبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے قبر کے اوپر اور مولا نے کہا کہ اگر مولا نے کہا ایک قبر کا بھی اگر پتھر ہلا تو اب یہاں پر خون بہے گا مولا کی تلوار نہیں رکھے گی یا امیر مومنین شہزادی پر جب خود دروازہ گر گئے آخری تلوار نہیں نکالی سور طرف تو قبر کرے گی مولا کی مولا جانتے تھے کہ یہ ایک آخری ذریعہ ہے اس آخری ذریعہ کو مومنین نے بند کر دیا شہزادی نے پہلے وسیعت کر کہ اب تلوار نکالوں گا اس لئے کے سمار پاس کوئی عذر اور اسکیوز باقی نہ باتے اور اسی لئے آج قیامت تکلے لانتے ان کے مقدر میں کیوں اس لئے کہ اگر فرض کیجئے نعوذ باللہ میں جانے جنازے شریف ہو جاتے تو کتنے آئی ڈاؤپول ہوتے کہ یہ معاملہ اس وقت تو مشکل تھا لیکن بعد میں جنازے میں تو آئے تھے یہ جو کنفیزن کیلئے تو ہو سکتا تھا شہزادی نے اپنی وسیعت کے لئے یہ ختم کیا علی نے تلوار نکال ختم کیا یہاں تک آگے یہ پورا اس کا پس مندر انشاءاللہ میں جب تک دربار میں کیا ہوا تھا یہ مجھ سے کہا گیا بیان کریں اس پر بلکل موقع نہیں ہو ورنہ میری ساتھی خواہش سے تھی کہ میں دربار کے بارے میں بھی تراثہ پڑھتا کہ پورا دربار جیسے یہ میں نے شہادت کا پڑھا ہے ان کے گھر پر ہم لے کر دربار میں کیا ہو رہا تھا وہ اس پر بہت مشکل ہے بیان نہیں ہو سکتا لیکن میں اتنا کہوں گا کہ جب شہدادی یہ شہدادی کے در پر حملہ حضرت محسن کی شہادت اس کے بعد مستقل شہدادی جلیہ فرماتی رہی یہاں تک کہ آخری دن آیا اور حضرت ام سلمہ سے کہا کہ میں شادر اور کب سہن میں لیت رہی ہوں جب تک ذکر خدا ستوی و تہلیل کی آواز آتی رہے حملہ فاطمہ دلتا ہے اور یہ آواز سمجھائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے رکھ کر دیں گے کچھ دیر بعد آہستے آہستے یہ آواز سمجھے شہدادی ام سلمہ نے بغاہر ایسا لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو سجا دی امام حسین علیہ السلام اوراں پشید لے کر مجھدر رفضی میں امیر المومین موجود کے یہاں کہتے ہیں وہی جب پر آسانی پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس جب پہنٹے ہیں امیر المومین کے پاس اور فرمایا کہ لَقَدْ مَا تَكْ أُمُّنَا ہماری مَا ان دنیا سے رخصت ہو گیا تو علی اُٹھے علی اور ذلین پر گرے فار پہے خیبر علیہ اُٹھے ذلین پر اور شہدادی کو رہے ہیں کہ وَقَلِّنِي يَا فَاطِمَا اے فاطِمَا مُجھ سے کلام کرو اُس کو بزر مرمائی کہتے ہیں در حقیقت شہدادی کی روح پرواز کر سکی تھی لیکن علی کے حکم سے گناہ ہوا شہدادی نے کلام کرنا شروع کیا اِس تحریر میں رکھی ہی تھی جس نقلی وسیعتیں لکھی تھی اور تحریر یہ تھی کہ اے علی میرے جنازے کو راز کی تحریفی میں اُٹھائی ہی تا پہلے یہ کہا کہ خدا جی عمد و صلح کے بعد کہ خدا نے مجھے آپ کے سفر کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کر رہو پاتے ماہ شرمندہ ہے کہ آپ کی کماح کون خدمت نہ کر پائیں میرے مرنے کے بعد ایک خاتون کا نام دیا کہ انتے اجزباد سیجھے گا تاکہ میرے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو اور پھر فرمایا کہ رسل میں بللیل رات میں غسل دینا و غفل میں بللیل رات میں غفن دینا و رسل میں بللیل رات میں غسل کرنا اور یہ سعداد اور کہا کہ یا اب الحسد قیامت تک آنے والی میری اولادوں کو کہنا کہ تمہاری ماں فاطمہ زہرہ نے تمہیں سلام کہا جتنے سعداد ہیں فاطمہ نے انہیں سلام کہا جن رسل فاطمہ زہرہ میں صحیحت میں ہوں میں غلام صحیحت میں ہوں لیکن آپ میں سے جتنے سعداد حقہ جنی فرمائیں ایسی اللہ علیہ غرازانی نے کہا کیونکہ ماں فاطمہ زہرہ نے آپ کو سلام کہا لہٰذا شہادت حضرت زہرہ کے وقت فرزیدہ پر آئیں اور آ کر کہیں جب گریہ کرنے لگے تو کہیں اے ہماری ماں آپ سے ہمیں سلام کہا تھا ہم آپ کے سلام کا جواب دیں اور میری بھی آواز کبنا شروع ہوئی آواز دفتے تب دے کاموش ہو گئی علی غریب ہو گئے علی تنہا رہ گئی رات کا وقت تھا تو امیر المومنین نے جاتے سے بچے ساکت رہنا بلند آواز سے جلیا کریں گے تو اطلاع ہو جائے گی خبر اکی آدم کی بہت آدھا بھی نہیں چاہتے تھے لہذا بچے گھڑ گھڑ کے رو رہے تھے امیر المومنین نے غسل و قفن کیا وہ مصائب آپ ہمیشہ جو مجالس میں سن تھے میں نے اسے معمولاً ترک کر کے میں آگے بڑھوں ہاں جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو بہت سریعات کرکتے ہوئے اور سہزادی زینہ سے کہا کہ مہاں کے بہلوں میں کوئی رہے گا دکھتا ہوں حسطر موجود سہزادی اس کے قفن کا احتمام ہوا میں ایک منزل آگے درہ رہے قفن کا احتمام ہوا اور علامہ بشارہ جوازی صاحب نے کہتے ہیں کہ ہر اولاد میں آگے اپنی ماں سے آخری ملاقات کی حسین نے کہا جب تک میری ماں ہو گئی نہ بلائی کی سہزادی نہ بڑھوں گا بندے قفن سوٹیں سہزادی نے حسین کو دینے سے لگایا آسمان سے ملائکہ نازد ہوئے کہ اے علی ملائکہ میں کو حرام بقا ہے حسین نے اپنی ماں سے جدا کیا ہوگا سہزادی جنازہ تیار ہوا اب علی کا درد دل آج پوری تقریر اسی بات پر دینا علی کا درد دل پہلے یہ جنازہ رکھا قبر رسول پر علی نے جانتے ہیں کہاں دفن کیا اتنا ہمیں جانتے ہیں جرد الوقی میں کیا یا اسی حجرے میں کیا روز رسول میں کیا ہمیں جانتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جنازہ لے چپ سلے کیوں؟ تاکہ یہ ابتلاہ پھیل جائے کہ جنازہ باہر گیا تھا اگر باہر ہی نہ جاتا تو جگہ موین ہو جاتی لیکن باہر گیا تھا اور جلو بخیطہ گیا تھا اب نہیں معلوم وہیں دفن کیا یا وہاں سے واپس آیا لیکن پہلے قبر رسول پر رکھا جنازہ کو اور ایک مرکیہ پڑا اگر مرکیہ پڑا فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کی امانت اس سے نہیں لے گئے 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 کہ مجھ سے امانت چین لے گئے آپ کی آپ سوال لیکن امانت کا اصول ہے کہ جیسی لوگ ویسی واپس کرو علی شرمندہ ہے جب امانت لیتی صحیح اور سالن کی گوئے جب یہ زمان حال پڑھ رہا ہوں کہ دب واپس کر رہا ہوں تو پتنیاں چوٹ چکی ہیں پہلو سے دستا ہے اور پھر یہ جملہ ہے تاریخ میں فاہ فہد تو آل اللہ کے رسول آل کے بیٹی سے ضرور پوچھئے گا یہ حالت پوچھئے گا کہ مدینہ میں ہم پر کی حاصل ہو گویا علی اپنی زمان سے رسول اللہ سے نہیں کہنا چاہتے تھے یہ رسول اللہ کے دل پر غم پہتے ہیں اب کیونکہ فاطمہ خود پہتے ہیں لیتا علی نے کہا اب آپ پوچھئے گا اپنی بیٹی سے کہ کیا ہوا تھا اور پھر ایک عجیب جملہ کہا کہ آپ کے بعد فاطمہ کے جدائی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی دوست دفنے دوست کے پاس ہمیشہ باقی نہیں رہے پھر تہزادی کو دفن کیا میں معلوم کہا پر لیکن قبر زہرہ پر ایک اور جملہ کہا فہوزنی سر مدا اے فاطمہ میرا حوزن اور غم ہمیشہ رہے گا وَلَيْلِي مُتَحْفَدًا علی سی راتے جاک کر گزریں گے علی آپ کو یاد کریں وَلَيْلِي مُتَحْفَدًا علی آپ کو یاد کریں گے موسیقی مولا امام زبانہ اپنی مہار کے بارے ہیں مولا کو دیکھا ہوگا مولا کی نگاہوں کے ہم تصور کرتے نا مولا کو تو حقیقت پوری مولا کی نگاہوں کے سامنے تو کیا اس وقت کیفید ہوتی ہوگی اس لیے ہم ہم زمانہ سے دور کی دعا باگیں گے تھا کہ مولا ان مقاعد کا انتقام لے جو مدینہ میں ڈھائے جائے علی کی ولایت کے لئے اپنی دعا مانگیں گے کہ ہماری نسلیں تیہامت تک کے لئے ہم مومنین کی ولایت پر صابر قدم رہیں جس ولایت کے لئے قیدہ بھی لبنی جہر جلند رہا نہ پیش کیا اور علی کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کو اپنا ولایت یعنی مولا اور ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کے حکم پر چل رہا ہو در حقیقت وہ عملی طور پر علی کی ولایت کو مان رہا ہے تو اس کی توحیر بھی ہمیں ندیب ہوتا ہے اور پھر جو آپ کی دنیا بھی جو بھی حجات ہیں نر کے لئے ہے اور پھر اس کا حلال میں وقت کے لئے خیر و برکت کے لئے کسی کی تو خاص مشکل ہو اس مشکل کے آتانیت ہے یہ میں توصل پڑھ لیتا ہوں آپ دل میں جواب دیجئے گا لیکن توصل ہو جائے شہدادی کورنین کی بارگاہ میں میں نے اس عزائز مرتبہ شاہد اس بات کو پڑھا ہے جرمن فیملی کے باعث اللہ میلانی کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ ہمارا ایکسپرنٹ ہوا تھا اور اتنا شدید اچھرنٹ کہ اللہ نے مجھے اور میری لوجہ کو بچا لیا لیکن میری بیشی جوان اس کا سہیو شکلتا ہو گیا اس کی پاسنیاں چھوٹ گئیں آسکر جس پاسی سال پرانی بات سے یہ ظاہر ہے اس کو اتنا علاج اتنا آسانی سے ممکن بھی کہتا ہم نے سارے ڈاکٹرز کو دکھا جس اب ہم نے کہا کہ اگر جس ان کسی اور حصے میں یہ حدی اگر چھوٹ جائے تو بلکٹر ہو سکتا ہے کسی کی پاسنیاں اگر چھوٹ جائیں تو پھر اسے اب ہمیشہ کے لئے بشتر پر گزارہ کرنا ہے اور ہم زندگی سے مائیو پر سکتے ہیں اور میری جوان بیٹی اس کی پاسنیاں چھوٹی ہوئی اس کی اب بشتر پر یہ ایک سیدانی ہمارے ہم کام کیا تکھی تھی ایران میں چھوٹ ہوا اس نے آتر کہا کہ آپ نے دنیا ہے کہ ہم صدیب کو دکھا کہ آپ میرے پاس دین صدیب ہیں اس صدیب کے لئے کہاں جانا ہوگا جانے بھی ضرورت نہیں ہے وہ تریب اگر آپ یہاں دل سے پکاریں وہ یہاں آ کر آپ کی مدد فرمائیں گے اب اب اتنا ضرور ہے کہ جیسے ان کی پاسنیاں چھوٹی ہیں ان کی پاسنیاں نہیں دہرو جیوار کے لگیاں چھوٹی ہیں تو آپ ان کے شدکے میں دعا کریں اور اس کے بعد وہ بیٹی کے جس کا تیلو شکتا تھا اس نے چہرہ چروع کیا یہاں فاتمت ازہرہ یہاں فاتمت ازہرہ اور سیدانی یہ بیان کرتی کہ میں ایک پونے میں دے اور میں نے کہا کہ اے ماں فاتمہ دہرا میں نے ان کو آپ کے نام کی ہدایت دی ہے سکا کہ صدقے میں نے ہدایت ملے تو آپ میری عزت کی لاحظ رکھ لی جائے ان کے سام میں یہ نے شفا نفی ہو جائے اور فوراں حجرے میں ایک نور بلند ہوا اور وہ بیٹی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی اور فوراں ان سے چلنا شروع کیا اور زبان پر یا ظہرہ یا ظہرہ کی صدام اللہ کی تو اگر شہدہ بھی جائے جو لمحوں میں مقذر سرور سکتا ہے تو تک سے پہلے اپنے گناہوں کی مفرد کے لئے باقی حاجر جو میں آپ سے کہا میں ساتھ ملے کے پڑھ لیں گے دل دل ملے کے پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن 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 الر مصمار قبروں کو ذراستو سور کی تھیر میں دوں سر سرمام زمانہ علیہ السلام ہممیں اگر کوئی دیکھیں خدا نہ کرتا ہے ہماری محجی صبر مصمار ساوری شکر آجار واسکر موی جانبی بچی سوال امام زمانہ کو بھی پروسہ دیتا ہے یا وزیعتان عند اللہ اسماعیل للاہ عند اللہ یا وزیعتان عند اللہ اسماعیل للاہ عند اللہ یا وزیعتان عند اللہ اسماعیل للاہ عند اللہ اللہم خسابتا و لظالبين بالعلمين رب دع دین یابودا ثم العنسان والثالث والعجع اللہم لانی زند خامن والللہ سلام علیکی آب عددلہ والا ذروعی اللہ انتی ہلے لسنائی خلیتا منل سلام اللہ ودبنا بقیف وبقین منل والنمار والا جانہ اللہ وآخر اللہ الاخد من لکی عرب صدی سلام علاء الاسمائی وعلا اللہ وعلا اللہ الرحمن وعلا دانی دانی موسیقی